کوئی جزیرہ تھا وہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ سال کی آخری تاریخ کو جو ان کا موجودہ بادشاہ ہوتا اس کو جنگل میں چھوڑتے اور نیا بادشاہ لینے کے لیے وہ ساحل پہ آ جاتے جو پہلا شخص ساحل پہ اترتا اس کو اپنا حکمران مان لیتے جو بھی حکمران بن جاتا وہ خوش ہو جاتا حالانکہ اس کو بتا دیتے کہ ایک سال کے لیے تجھے منتخب کیا ہے سال کی آخری تاریخ کو تخت سے اٹھائیں گے باندیں گے جھکڑیں گے اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل ہے جہاں خاردار جھاڑیں اور موزی جانور ہیں وہاں تجھے پھینک دیں گے وہ بھول جاتا کہتا دیکھ ہی جائے گی اور سال کی آخری تاریخ جب وہ رسیاں اور زنجیریں لے کے آتے تو وہ پریشان ہو جاتا کہ آنکھ چپکنے میں سال گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا پھر روتا ہوا چیختا ہوا اس جنگل میں جاتا اور لوگ اس کو چھوڑ کے آ جاتے اور درندوں کا رزق بن جاتا اور جو بھی آتا اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا پہلی بار ایسا ہوا کہ جس شخص کو انہوں نے ہار ڈالے گارڈ آف آنر دیا تعظیم تقریم دی سے لوٹ کیا اس نے کہا یہ سب کیا ہے کہا کہ آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے کہا میں تو امور سلطنت نہیں جانتا میں تو تاجر آدمی ہوں چیزیں بیچنے آیا ہوں کہا کہ ہمارا اصول یہی ہے کہ سال کی پہلی تاریخ کو پہلا شخص جو جزیرے پہ قدم رکھتا ہے وہ ہمارا حکمران ہوتا ہے اس نے کہا میں تو امور سلطنت کو نہیں جانتا تو یہ کس طرح ذمہ داری قبول کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ تمہیں کرنا ہوگی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارا یہ قانون ہے ضابطہ ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ سال کی آخری تاریخ کو تجھے اسی جنگل کے دوسرے کنارے چھوڑ آئیں گے جہاں موزی جنوروں کا رین بسے رہا ہے تو اس نے کہا اگر انجام اتنا درناک اور خطرناک ہے پھر تو میں بالکل جانے کے لئے تیار نہیں ہوں تو انہوں نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پر بٹھانا پڑا تمہیں بٹھائیں گے اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بار میری بات مانو گے یا نہیں انہوں نے کہا کہ ہاں قانون میں تو ترمیم نہیں کر پائے گا لیکن یہ ہوگا کہ تیرے انتظامی حکم ہم ماننے پر مجبور ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا حکمران بننے کے لئے تیار ہوں رومی بولتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص تخت نشین ہوتا تو وہ بھول جاتا کہ میرے سات سال کی آخری تاریخ میں کیا ہونے والا ہے وہ ایشوشرت کرتا اور یوں وقت گزارتا سال کی آخری تاریخ آنکھ چھپکنے میں آ جاتی لیکن یہ پہلا شخص تھا تخت نشین ہوتے اس نے پہلا حکم نامہ جاری یہ کیا کہ کمانڈوز بلائے جائیں بلائے گئے کہا اس جنگل میں چلے جاؤ جہاں تم بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو اور وہاں کے موزی جنور کٹ ڈالو پھر بل دیا کے ملازمین بلائے کہا جاؤ جا کے وہاں کی جھاڑیاں کٹو پھر میمار بلائے کہا جا کے وہاں محل تیار کرو کچھ لوگوں کو بلائے کہا جا کے وہاں پھول لگاؤ پھالدار درخت لگاؤ سایہ دار شجر لگاؤ پوری حکومتی مشینری اس جنگل کو کٹوانے وہاں کے موزی جانور کتل کروانے اور وہاں خوبصورت محل بناوانے کوئیں کھدوانے اور پھالدار درخت لگوانے میں صرف کر دی اب سال کی آخری تاریخ ہو جب وہ زنجینیں لے کر آئے تو اس نے کہا کہ مجھے کیوں جکڑتے ہو میں خود جانے کے لئے تیار ہوں اس لئے کہ یہ اس تخت پہ آرام سے نہ بیٹھا یہاں بیٹھ کے تیاری وہاں کی کرتا رہا جہاں اس نے جانا تھا کافر اور فاسق دنیا کے تخت پہ عیش کرتا ہے بھول جاتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے اور سال مومن اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا جہاں جانا ہے اس کے لئے تیاری کرتا رہتا ہے اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے اجلو بھی اجلو بھی ولا توخیرو بھی دیر نہ کرو مجھے جلدی لے جاؤ میرا تو وہاں انتظار ہو رہا ہے اور پھر جب وہاں پہنچتا ہے تو جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہوتی ہے وہ سارے تھور ساری جھاڑیاں ساری آگ اور وہاں کے سارے بھڑکتے ہوئے شولے بجا چکا ہوتا ہے اپنے عامال کے لشکر بھیج بھیج کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہاں آخرت کے لئے کچھ بھیج رہے ہیں کہ یہیں سب کچھ لٹا رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے تو ایک دفعہ میں اٹلی گیا تو وہاں ایک شہر میں مجھے کچھ دوست لے گئے تو وہ چھوٹا سا گھر تھا تو بیس سے تیس لوگ وہاں رہ رہے تھے تو میں بڑا حیرت زدہ ہوا تو میں نے کہا کہ آپ یہاں تنگ سی جگہ پہ بیس پچیس لوگ رہ رہے ہیں تو اتنی مشکل میں کیوں رہ رہے ہیں تو کوئی بڑا سا گھر خرید لیں آسودہ رہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے علاقے میں جا کے دیکھیں پانچ پانچ کنال کے گھر ہم نے وہاں شروع کیے ہیں ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں عیش کرنا تھوڑے آئے ہیں ہم تو چند سالوں کے لیے ہی آئے ہیں اس لیے ہم یہاں سے کماتے ہیں بھیجتے وہاں ہیں جہاں ہم نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کا انتظام بھی اسے حساب سے کرو حضور نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر اجنبی رہتا ہے دنیا پر جینا لگا کے بیٹھ جاؤ چند دن کے لیے آئے ہو یہ آخرت کی کھیتی ہے دار العمل ہے وہ آخر دار الجزا ہے تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہاتھ ملتے رہ جائیں توبہ کا در کھلا ہے سورج ابھی مغرب سے تلو نہیں ہوا